جنابی سپیکر ہماری جو ریزرف سیٹ سے پہلے دن سے ہم اس پر بات چلے کی آ رہے ہیں جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ اونٹ کر آ رہے ہیں کہ ان کو ووت نہ دی جائے یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس ان فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپوٹ کس چیز کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بے کنڈیڈیٹس جنہوں نے ایس ایسی کو جائن کیا سونی اتحاد کانسل وہ ہمارے 86 ایمنیز اس ہاؤس میں ہے اور 9 ایم پی اس سندھ اسمبلی میں ہیں 107 ایم پی اس ہمارے پنجابی اسمبلی میں ہیں اور 90 ایم پی اس ہمارے کے پی کے اسمبلی میں ہیں اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیڈ سے نیشنل اسمبلی میں وومن کی جی کائنڈلی پلیز آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں جنید صاحب جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونجری جناب سپیکر یہاں جو نیشنل اسمبلی میں سکسٹی وومن کی سیٹ سے آٹن نان مسلم کیے باقی پروونسز میں جو سیٹیں اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزر رکھی تھی ہمارے لیے سبجیک ٹو دیئر ڈیسیجنز وہ سیٹس ہیں آٹھ وومن سیٹ کے پیکے اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزر کر دی بارہ وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزر کر دی اور تین نان مسلم کے لیے ریزر کر دی اس اسمبلی میں یہ ٹوئنٹی تری سیٹس ہیں اس کے علاوہ جو کی پیکے اسمبلی میں ہیں وہاں اکیس وومن کی سیٹس ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے ٹوئنٹی فور ایم پی اے کی سیٹس ہیں اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں دو وومن کی سیٹس ہیں کی پیکے میں اکیس پنجاب میں چوبیس اور سندھ اسمبلی میں دو یہ ٹوٹل سپیکر صاحب سنتالی سیٹھیں بنتی ہیں ہماری آٹھ نان مسلمز کی بنتی ہے پروینشل اسمبلیز میں اس پہ جو پیٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جنابی سپیکر ہم نے پیٹیشن کس طریقے سے فائل کی ہم نے چار اپلیکشن بیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور تین پروینشل مصر اسمبلی میں ہمارے بومن اور نان مسلم کی ریزر سیٹے دے کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور چے اور اپلیکشن نے آئیے دوسری پارٹیوں کے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا اب ان کو صرف نوٹ پر مالے اٹائیس تاریخ کو ہیرنگ ہوئی یکم تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا فسٹ مارچ لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو ناؤنس نہیں کیا الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا چار تاریخ کو چار بجے دن چار تاریخ کو چار مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور چار مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی لیکن ہم نے پریسائزلی سپیسپیکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا اور اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ اس میں فائیو ٹو ٹوئنٹی سیکنڈ تک کرسپانڈنٹ تھے اس میں کیپی والے شامل تھے لیکن یہ ضرور انکلوڈتا ان کے سبجکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوٹ ایڈمینسٹر کی نہیں کیا جائے گا وہ آرڈر کی کافی آپ کے پاس بیجنا الیکشن کمیشن کی ثواب دی دے ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصل نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود ایمپلیمنٹیشن بینج بیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بیجتا ہے اس سے پہلے ان کو اوٹ ایڈمینسٹر کرنا اس اوٹ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے ہم یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے